اسلام علیکم ایوریون ویلکم بیک تو میر چینل کیا حال جالیں آپ سب کے آئی پیزیوں سب دلکل ٹھیک ہاتھ ہوں گے اور یہ ارلی مارننگ ٹائم ہے یہاں پہ ہو رہے ہیں صبح کے سوا ساتھ اور میں آئی ہوں تھنڈی تھنڈی صبح کو انجوائے کرنے بالکنی میں مجھے ٹائم اتنا زیادہ پسند ہے نا صبح کی جو کول بریز ہوتی ہے ساتھ میں اسمان پہ بکھرتے ہوئے جو رنگ ہوتے ہیں وہ ریلی آپ کا دن بنا دیتے ہیں میں تو اس ٹائم کی بیوٹی میں بلکل کھو جاتی ہوں اور میں روز بھی اگر سن رائز دیکھوں تو مجھے روز ہی ایک الگ طریقے کا سین نظر آتا ہے کسی دن کلاوڈز ہیں تو اس پر الگ طرح کی کلرز آئیں گے سکائے پہ اور کسی دن اگر کلیئر ویدر ہے یا کسی دن اگر بارش ہے تو اس سے بلکل سین چینج ہو جاتا ہے اور بہت ہی مزہ آتا ہے اسپیشلی اگر آپ نے اپنی لوکیشن چینج کی ہو جیسے کہ آپ پارک میں گئے تو ایک الگ طرح کا آپ کو نظارہ ملتا ہے اگر آپ اپنے گھر کی بالکنی سے دیکھتے ہیں تو آپ کو بلکل الگ سا نظارہ ملتا ہے اور یہ چیز مجھے بہت زیادہ اچھی لگتی ہے تو بچوں کے یہ سین ہے کہ وہ بھی تک سوئے پڑے ہیں اور میں ان کو زیادہ انسیسٹ نہیں کری اٹھنے میں کیونکہ آج کل ہم سیٹنگ کرے ہیں ہمارا روٹین آؤٹ ہے تو تھک بھی جاتے ہیں بچے ہلپ بھی کرتے ہیں سم ٹائم بول بھی ہو جاتے ہیں آج ہمارے ناشتے میں کیا ہے میں نے بیک کی ہیں چوکلیٹ کپککس بچوں کے لئے اسپیشلی زارہ کو بہت پسند ہے اور رات میں نے کھانا باہر سے آرڈر کیا تھا تو کھانے میں ہمارے نان آئے تھے ایربیگ ملاوہ بریڈ جس کو کہتے ہیں اور ساتھ میں فش کا سالن تھا جو کہ ہمیں اتنا زیادہ پسند نہیں آیا بس اوکے تھا اور میں نے ساتھ میں بنا لی تھی انڈے کی بوجیاں اور ساتھ میں چائے تو یہ ہے ہمارا آج کا بریکفسٹ اس کے بعد ہمیں باہر جانا ہے اور باہر کے چھوٹی موٹے کام کرنے تو آج ہم نے جانا ہے گروسری کرنے اور دو بجرے اس ٹائم کے ہم لوگ میں تیار ہوگی تھی تو میں نے کہا میں ایک نائپ لے لوں میں سوف اپلیٹی بھی ہوں اور عبداللہ صاحب اور زہیر صاحب ریڈی ہیں زارہ کو میں نے بھیجا وہ ہے واش روم تاکہ وہ باہر جاتے ہی پھر نہ بھر نہ کرنے اور عبداللہ نے 3 لےر وچ اس نے بنائی بھی ہے اور بارش بر بین ویڈ رو بین ایڈ بلوک اچھا اور بارش کا موسم ہو رہے کافی زیادہ اور اس ٹائم پہ بھی چلی چلی ساہر ہے سردی لگ رہی ہے اور ملیشیا میں یہ دو مانس بہت رہنی اور بہت ٹھنڈے ہوتے ہیں کول کول سے ہمیں آپ کو دکھاتی ہوں ایک بار موسم بھی باشی بہت ہوتے ہوتے ہیں ایک بہت ہوتے ہیں بہت ہوتے ہیں بہت ہوتے ہیں اب میں نیچے آگئی ہوں اور میں ویٹ کری ہوں ہزبن کا اور ہم جا رہے ہیں پسار چکن فیش اور مٹن لینے ساتھ میں کچھ گروسری آئٹمز ہیں وہ بھی ہمیں لینے تو چلے چلتے پتہ نہیں کون سے فروٹس ہیں اور یہ پتہ نہیں کون سے ٹری ہے اور اتنا یہ پیارا لگ رہا ہے اور پتہ نہیں چل رہا کہ ہے کیا اب اسے اگر کسی کو پتہ ہو کہ یہ کون سا فروٹ ہے تو آپ نے ضرور منشن کرنا ہے کومنٹس میں اتنا یہ خوبصورت لگ رہا ہے کہ دیکوریشن پیسز پڑے ہوئے ہیں جیسے کہ اورنمینٹس یہ اس طرح کچھ اسری کے برینچز بھی اتی پیاری لگ رہی ہیں جیسے کہ کوئی دیکوریشن پیس ہم یہاں پر آگئے ہیں پسار پہ اور یہ مارکٹ ہے گوشتی چکن فیش مارٹن ہر چیز یہاں پر ملتی ہے اس کے ساتھ فوٹس ویجٹیبلز بھی ملتے ہیں ای تنگ میں نے آپ لوگ کو یہ پہلے بھی دکھائی تھی ہے نا پرمننٹ مارکٹ سے زارہ ہاتھ پکڑائیے بہر دیکھو بھئی ہاتھ پکڑا کے جا رہے ہیں اے زارہ ملتی ہے تو یہ فل بڑی مارکٹ اس کی ایک سائیڈ ویجٹیبلز کی ہے اور ایک سائیڈ جو ہے یہ بولٹری اور میٹ فیش وغیرہ کی ہے یہاں پہ نا کوکونٹ کی پوری پوری شاپس ہوتی ہیں اور یہ پتہ نہیں کیا کیا بناتے ہیں کوکونٹ سے اس کا براؤن کانسنٹریٹ الگ ہوتا ہے جوس الگ ہوتا ہے اس کا یعنی کہ کوکونٹ وارٹ وائٹ پارٹ اس کا الگ ہوتا ہے تو بس ہر جگہ کے اپنے ہی ٹرینڈز ہوتے ہیں کھانے پینے کے ان کا یہ بیف کٹنے کا سٹائل نا مجھے بہت ہی مزے کا لگتا ہے اس طرح سے یہ مشین کے ساتھ بوٹیاں کرتے ہیں نا آئی ہوپ کے ماسک کے ساتھ آپ لوگ کو میری آواز آ رہی ہو اب ہم اس شاپ میں آئے ہیں جس کا نام ہے نینسو اور یہاں پہ بورٹ پہ لکھا ہوا ہے 2.10 یعنی ٹورنگ کی ٹین سینٹ اور یہاں پہ ہر چیز ہی ٹورنگ کی ٹین سینٹ کی ملتی ہے ہن نینسو سے بھی شاپنگ کر کے آگئے ہیں اب ہم سپائسی پیٹیرو چپس لیے ہیں سپائسی کو کہتے ہیں پیڈاس گارہ ایسے ایسے کریے مرچوں سے ملتی ہے ملتی ہے میں لیٹرلی ایکسپیکٹ نہیں گھر ٹھیک ہے ملتی ہے ملتی ہے ملتی ہے ایتنے ملتی ہے چپسیں اگر آپ سپائسی کوئی چیز لے لوں اس میں چینی ڈلی ہوتی ہے تیز گندر اس میٹھوں کو ہوتا ہے موہ جلانے والا اور چینی بھی ڈلی ہوتی ہے یہ بہت ملتی ہے ہم اس ٹائم پہ شام کے چھے بچ چکے ہیں اور ہمیں ملک لینا ہے بچوں کے لیے اور ڈیفرنٹ کچھ ڈرائی گروسری آئٹمز لینا ہے تو ویسے ٹین فیفٹین منٹس کی ڈرائیو ہے وہاں پہ پہ پہنچ جائیں گے اس کے بعد دیکھیں گے ملتی ہے اور ہمیں کہاں پہ ڈینر کرنا ہے پھر گھر جانا ہے اور موسم آج اتنا اچھا ہے نا پورے دن اتنا ڈھنڈا موسم رہا ہے حالانکہ سورج بھی نکل آئے پر ہوا کافی ڈھنڈی چل رہی ہے آپ لوگ بتائیں گے جس ایریا سے آپ لوگ بلانگ کرتے ہیں جس ایریا سے آپ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں وہاں پہ کس طرح کا موسم ہے زارہ سو چکی ہے گڑیا چالا زارہ وہ سو چکی ہے ابتاللہ صاحب یہ جا رہے ہیں چالا پھٹ کے وہ فائنلی زارہ اٹھ چکی ہے میری بیٹی سو ہی نہیں تھی آپ سو ہی نہیں تھی پھر کیا ہوا تھا اچھا آنکھیں بندی ہاں میری بچی میری بچی یہاں پہ بچے شلز ہم نے انہیں سائیڈ پہ بٹھا دیا یہ پورے شلز ان کے فش کے ہیں وہ بہت چھوٹے سائز کی فش ہے اور اس کے چھوٹے سوٹی 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 ہیں ہم لوگوں سے بلکل بھی کھائی نہیں جاتی یہ دیکھیں نمیری فش شلز کے سارے ہیڈ ٹیل اور کانٹے بھانٹے سب یہ لوگ فرائی کر کے چبا آ جاتے ہیں یہ سارے ان کے پیچھے سوٹی سوٹی ہیں سوٹی ہیں جو اگے پیچھے سارے دھیڑ لگے ہیں ایریا میں اسپیشلی اتنی سمیل ہوتی ہے نا یہاں پہ ہائپر مارٹس میں گروسری ہم نے کر لی تھی اب ہم جا رہے ہیں کھانا کھانے اور سنسٹ کا ٹائم ہو گیا ہے اس ٹائم پہ سات بجنے والے اور مرننگ سے بھی زیادہ خوبصورت شام کا یہ منظر ہے کیمرے میں تو آئی تنک ریکارڈ بھی نہیں اپایا جتنے طرح کی کلرز جہاں پورے اسمان پہ پھیلے ہوئے تھے بہت ہی زیادہ پیارا لگ رہا تھا میرا بہت دن سے دل کر رہا تھا اور فائنلی آج ہم لوگ آگئے ہیں شکر یہ لوگ ڈاؤن ہوئر ہوا ہے اور ٹری منس پہلے پہلے ہم یہاں پر آئے تھے اور اب آئے ہیں تو رمضان کو جو میں نے آپ سے ولوگ شیئر کیا تھا تب آئے تھے ہم لازٹ ٹائم اس کے بعد ہمارا اب آنا ہوئے ہیں نان کی لسی کی چائے کی بہت ہی زیادہ چیئے بھوڑی کی یہ دیکھیں نان بن رہے ہیں اور کباب فائن ہو رہے ہیں اور میرا کوئی خاص موڈ نہیں تھا کوئی فائنلی آئٹم کھانے کا میرا بہت دل کر تھا کہ میں نان کے ساتھ سالن کھاؤں اور دو تین سالن یعنی کہ سبزی دال یا پھر چولے جو ہے نان کے ساتھ مکس کر کے کھاؤں تو میں سب سے پہلے پہنچ کی تھی سالن لینے اور عبداللہ زہیر اور زہرہ نے اپنے لئے چپلی کباب مگوائے تھے سیون تھرٹی پہ ہی زیادہ تر سالن ختم ہو چکے ہیں اور جو جو چیزیں تھی اس میں سے چکن کا تو میرا بلکل موڈ نہیں تھا پھر میں نے اپنے لئے لے لیا قیمہ مٹر اور ساتھ میں میں نے ڈال لیا چھولے اور چھولے اور کلچے یعنی چھولے اور نان جانا مجھے بہت ٹیسٹی لگتے ہیں ایشیا کی دہی یوزیلی ڈیفرنٹ ہوتی ہے لیکن ان کی جو دہی ہوتی ہے وہ گھر کی بنیوی پاکستانی دہی کی طرح ہوتی ہے اور بہت ٹیسٹی ہوتی ہے اب ہمارے گرمہ گرم نان بھی آگئے ہیں اور یہ میں نے پیک بھی کروایا تھے میں بہت ہی مزے کا پیچا بھی بناتی ہوں اور یہ جو گرمہ گرم نان ہوتے ہیں یہ اوپر سے ہلکے ہلکے سے کرسپی ہوتے ہیں اور اندر سے بلکل سوفٹ ہوتے ہیں بہت ہی مزے کی ہوتے ہیں اور سپیشلی یہ سالن کے ساتھ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی لگتے ہیں اور میں یہاں پہ انجوائے کر رہی ہوں چھولے اور ساتھ میں نان اور مٹر قیمے کا سالن اور لسی عبداللہ صاحب اور زہرہ اور زہیر جو ہے وہ انجوائے کر رہے ہیں چپلی کباب اور دہی والا رائتہ لسی کے ساتھ مجھے تو ہوتا ہے کوئی بنا بنایا دے دے اور اس کے بعد مجھے نہ کوکنگ کرنی پڑے نہ برطند ہونے پڑے اصل مزہ تو یہی ہے کہ گرمہ گرم کھانا آئے آپ کے سامنے ہو بھی پاکستانی کھانا ہو بھی آپ کی ٹیسٹ کے ساپ سے اور فریش بناوا اور آپ بس بیٹھ کے کھائیں اور سکون کریں پہلے میں بہت سارے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ کزینز انجوائے کرتی تھی لیکن مجھے اب لگتا ہے کہ میری بلکل بس ہو گئی ہے اور مجھے ایرب فوڈ اور یہ ملے اور ٹرکش فوڈ اتنا زیادہ اچھا نہیں لگتا ہاں کبھی کبھر کے لئے ٹیسٹ بدلنے کے لئے میں کھا سکتی ہوں لیکن اتنا کوئی خاص مزہ نہیں آتا مجھے ایرانی بھی ریسٹورنٹ پہ پہلے اچھا لگا کرتا تھا لیکن اب مجھے بلکل پھیکا لگتا ہے کھانے کوئی بھی ٹیسٹ نہیں آتا اچھا جی تو یہ سیچویشن ہے اس وقت دولہ کے تھوڑا سا کباب بچیا ہے اور زہیر کی تھوڑی سی لسی بچی لیا ہے زہرہ کی پھر لسی بچی لیا ہے زہرہ کی تھوڑی سی لسی بچی لیا ہے اور میں اپنا سارا کھانا کھا چکی ہوں سالن روٹی اور یہ لسی ہاں اور چائے کا انتظار ہے بس بس اب چائے کی طلب ہو رہی ہے پھر دھر جانی آئے ہیں گروسریز ساری رکھیں اور پھر سونا ہے اور کافی رش کچھ یہاں پہ لگا ہوئے حالانکہ اس کی کلوز ہونے کے قائم ہے ستیل کافی زہدہ رش لگا ہوئے تو اچھوین کی کھانا فریش ہوتا ہے اچھو ہوتا ہے میری میں خچا آنکے ریٹ ہو رہی ہیں سکن سے زہر پیٹھے بہت گرم ہے زہر اس ٹائم اپنے اببہ سے لڑک کر رہی ہے اور میرے بچوں کا یہی حال ہے کبھی بھی پارٹی بدل لیتے ہیں کبھی ان کو ممہ کی یاد آجاتی ہے کبھی ان کو بابا کی یاد آجاتی ہے ترہ اب ان کا جو ہے بابا کے ساتھ لڑیاں کرنے کا سیزن سٹارٹ ہو گیا ہے موسیقی 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 کھانا کھا لیا ہے میں نے اور کافی رات ہو گئی ہے یار بہت زیادہ مزا آتا ہے ویسے تو ہم یہاں پر اربیک پور بھی کھا لیتے ہیں باہر والے پور بھی کھا لیتے ہیں کچھ چیزیں شوق سے لیکن جو اپنی چائے لستی اور نان کا مزا ہے سپیشلی سالن چائے لستی نان میں تو ایون کباب بھی نہیں کھاتی ہوں لیکن مجھے باقی سال چیزیں بہت مزکی لگتی ہیں الحمدللہ اتنا مزا آیا ہے نا ویسیلی ہم نے جہاں بھی جانا ہوتے ہیں ہم سوفٹوئر کے تھو راستہ دیکھتے ہیں اور آج جب ہم نے راستہ دیکھا تو وہ الیون منٹس کا تھا لیکن بارش کی وجہ سے شاید انٹرنیٹ نہیں تھا تو ہم بھٹک گئے تھے اور ہم ون آور میں گھر پہنچے ہوتا یہ تھا کہ وہ ہمیں غرط روڈ پر بول دیتا تھا اور جب ہم مر جاتے تھے تو ہم اپنی جو کرنٹ لوکیشن ہے اس سے 5-6 کلومیٹر آگے جا کے اس کے بعد کسی یوٹرن وغیر سے ہو کر کبھی ہائیوے سے ہو کر واپس آتے تھے اسی جگہ پر اور پھر وہاں سے وہ اگلی بار پھر ہمیں غلط لے جاتا تھا کیونکہ انٹرنیٹ نہیں ہوتا تھا تو وہاں پہ روڈز اپٹیٹ نہیں ہوتے تھے تو خیر یہ چل رہا تھا لیکن شکر ہم گھر پہنچے بیچ میں ہم ایک ایسے جنگل میں چلے گئے تھے جہاں پہ نہ لائٹس تھی اور نہ ہی وہاں پہ کچھ نظر آ رہا تھا اور بہت سارے ڈاگز تھے تو اس وقت جہاں میں ریکارڈ نہیں کر سکی کیونکہ کیمرہ میرے ہزبن کے پاس تھا خیر اللہ اللہ کر کے دعائیں پڑھتے ہوئے ہم لوگ آج گھر پہنچے ہیں اور جب انٹرنیٹ ویک ہوتا ہے تو پھر ہمارے سے تک سر یہی ہو جاتے ہیں اور رات کے نو بجھ رہے تھے رہلا کا شکر ہے ہم سیفلی اپنی بلڈنگ پر پہنچ گئے ہیں یہ تو تھا آج کا ولوگ جی آئے ہوم کہ آپ کو پسند آیا ہوگا ولوگ میں کچھ بھی اچھا لگا ہو تو لائک کر دیجئے گا چینل کو سسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کر دیجئے اور میں پھر آپ سے ملت گئے اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ